بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارہ تمہارے بارے عورت کا مسجد میں جانا منہ کیوں فتنے کا زمانہ ہے اور یہ لپشٹک لگا لگا کے بابا کو دکھانے جائیں جائز ہے صاحب یہ جائز ہے بابا حاضر ہے دیکھتے بھی ہیں منہ بھی نہیں کرتے ہیں ہائے 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 کہ ان لوگوں نے عورتوں کو مسجد میں ہانے کی اجازت دی عورتوں کی اجازت کی بات کی نتیجہ یہ ہوا کہ اب عورتیں امامت کی بھی حق دار بن کے کھڑے ہوئے ہیں عورت کی امامت کرنا کیا یہ بدات نہیں تو مرد کی امامت عورت کریں ایسا تو عام طور سے مسجد میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں نہیں ہوتا تھا البتہ عورتیں عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے حضرت عائشہ نے دوسری عورتوں کی امامت کی تراویح میں آئیے دیکھیں یہ ویڈیو یہ آپ کو معلوم ہوں گا ویڈیو نشرفی ہوا تھا ٹی وی پہ خوب تہلکہ مچا تھا اس عورت نے دھوم مچا دی کہ عورت کو جب اسلام میں برابری کہا کہتا عورت امامت کیوں نہیں کر سکتی وہ آزان بھی دے رہی ہے نماز بھی پڑھ رہی ہے بتائیے جب اتنی حسین و جمیل امام ہو تو کون نماز پڑھنے نہیں جائیں گا اللہ اکبر بسم اللہ رحمن الرحیم then the moment that will go down in history اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر محمد کی قسم ان عورتوں کی عزت کو سلام ہے اور جو چوبیس گن کے بھی شنٹینے کے سامنے بیٹھ کے گودھ میں لے کے قوم کے لیے ہائے جمالوں تیار کرتی ہیں اللہ ایسی عورتوں سے سارے مردوں کی جان چھڑا دے بہرہ لجل دعا بھی کر رہی ہیں اللہ 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 نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا مانگنے کی دلیل احادیث اس سلسلے میں موجود ہے نماز کے بعد اجتماعی دعا کے آپ سرچ کریں گے لیکن اہلِ حدیث بھائی فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے اجتماعی طور پر آپ بڑا مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں وزاعت فرمائیں دیکھئے حدیث میں آئے کہ دعا عبادت کا مغز ہے ادواء مخل عبادہ ضعیف حدیث ہے اس میں ایک راوی ہے ابن الہیہ اس کی یاد داشت خراب ہو چکی تھی امام ترمیدین اس کو روایت کیا یہ روایت ضعیف ہے اس سے بہتر روایت دوسری آپ کے پاس ہے توعین عبادت ہے تو یہ جو حدیثیں سنن ابی دعود میں ہیں اور یہ روایت صحیح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا نہیں کی لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اتنے سال آپ مدینہ میں رہے تقریباً دس سال آپ مدینہ میں رہے اور جماعت سے نماز ہوتی رہی لیکن آپ نے ایک بھی بار اجتماعی دعا نہیں کی تو ایسا کیوں جو کام نبی نے جان بوش کے دس سال تک نہیں کیا آپ اس کو کر رہے ہیں تو آپ زیادہ علم والے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی قدر و قیمت آپ کو زیادہ معلوم یا نبی کو اجتماعی دعا کی فضیلت نبی کو زیادہ معلوم کہ آپ کو تو جو کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں موقع ہونے کے باوجود نہیں کیا اس کو نہ کرنا سنت ہے اس لئے اہل حدیث فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرتے ہیں بہرہ اللہ علیہ وسلم دعا بھی کر رہی ہیں لیکن سلام پھیرنے کے بعد جو ریواج ہمارے انڈیا پاکستان میں بن چکا ہے کہ امام صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ اور فوراں اس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دینا ہے اور پیچھے سارے محتضی آمین آمین کہنا شروع ہو جاتے ہیں یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں پیارے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں کیا کہ نماز سے سلام پھرتے ہی آپ نے ہاتھ اٹھا دیے ہو اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھائے اور آمین کہا نہیں بلکہ اس وقت انسان انفرادی طور پر جو مردی دعا مانگے لیکن اجتماعی دعا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے نہ صحابہ کرام سے کوئی ایسا عمل ثابت ہے کہ امام سلام پیرے اور مقتدیوں کی طرف مو کرے اور ہاتھ اٹھائے اور سارے اجتماعی شکل میں دعا کریں یہ آپ کو معلوم ہوں گا ویڈیو نشرفی ہوا تھا ٹی وی پہ خوب تہلکہ مچا تھا اس عورت نے دھوم مچا دی کہ عورت کو جب اسلام میں برابری کہا کہتا عورت امامت کیوں نہیں کر سکتی وہ آزان بھی دے رہی ہے نماز بھی پڑھ رہی ہے یہ جب اتنی حسین و جمیل امام ہو تو کون نماز پڑھنے نہیں جائیں گا تفسروں پہ دیان ہے مرد اور عورت ساتھ میں مل کے نماز پڑھ رہے ہیں اور جرجش کی دلیل کے مطابق کل یہ بھی مطالبہ ہوں گا جب شادی میں مرد اور عورت بفے میں ایک ساتھ کھا سکتے ہیں تو ایک ساتھ باجو باجو بیٹھ کے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں جرجش کی دلیل پر ساتھ میں دیکھیں آپ اللہ اکبر کیا ایک عورت مردوں کی امامت کر سکتی ہے نماز کے دوران ہمارے ہاں جو روایت قائم ہوئی ہے دیکھیں ہر مذہب میں دین میں اسی طرح معاشرے میں کچھ روایات قائم ہوتی ہیں ہمارے ہاں جو روایت قائم ہوئی ہے کہ مرد عام طور پر امامت کراتے ہیں رہ گئی یہ بات کہ قانون کے لحاظ سے کہ یہ جائز ہے جائز ہے اس لئے خود رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم ہے کہ امی ورکہ رضی اللہ عنہ کو ایک محلے کی مسجد میں امام مقرر کیا تھا تو اس وجہ سے امامت کرانا کوئی ناجائز نہیں ہے روایت ہماری یہی ہے کہ مرد امامت کراتے ہیں اور عورت نماز پیچھے پڑھ لیں ہے کہ کیا کوئی عورت بطور امام مردوں کو نماز پڑھا سکتی ہے کیا مردوں کو کسی عورت کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو گزارش یہ ہے کہ عورت عورتوں کو بطور امام نماز پڑھا سکتی ہے لیکن کوئی عورت مردوں کی امام بنے شریعت سے اس بات کی اجازت نہیں ملتی بلکہ قرآن و حدیث سے ہمیں کئی ایسی نصوص ملتی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ مردوں کو عورتوں کی امامت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور کسی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مردوں کو بطور امام نماز پڑھائے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں